السلام علیکم میں ہوں شف ابزل اور آج آپ کے ساتھ سردیوں کی ایک اور بہت ہی زبردست ریس پہ لے کر آئے ہوں تو آج دوستوں میں آپ کو گھر میں تل والی جو گجک ہوتی ہے لچے والی وہ بنانے سکھاؤں گا اور اس کے بھی رول ہم بنائیں گے کس طرح سے آپ گھر میں یہ جو ٹھیلوں پہ پتھاروں پہ گجک ملتی ہے خستہ والی گجک اس کو کس طرح سے آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے تو پھر بینہ ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں آج کی زبردست ریس پہ کی طرف اور اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو ایک کب میں نے لیا ہے سفید تل اور تل کو ہم نے تھوڑا سا روست کرنا ہے ایک سے دو منٹ تاکہ تل کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں تل نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے تو اب اس کو میں چلے سے اتار کر رکھوں گا نیچے اور اب چلتے ہیں دوستو اگلے سٹیپ کی طرف تو ایک کڑائی میں نے رکھی ہے اس کے اندر دو سو گرام گڑ اور اتنی ہی وزن میں چینی یعنی کہ دو سو گرام اور ایک کپ اس کے اندر پانی تو اس کا بھی ہم نے شیرہ بنانا ہے اور ایک گاڑا شیرہ بنانا ہے مگر اس سے پہلے اس کے اندر دوستو میں ایک اور چیز شامل کروں گا تو اس کے اندر تھوڑا سی میں لیکوڑ گلوکوز بھی شامل کر رہا ہوں اگر آپ بگنر ہیں تو آپ لیکوڑ گلوکوز کا استعمال اس میں لازمی کریں اگر آپ پہلے بنا چکے ہیں یہ تو پھر آپ بینہ لیکوڑ گلوکوز کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اچھا جب تک ہمارا یہ جو گوڑ چینی پکری ہے تب تک آپ نے کچھ سیٹنگ کر لینی ہے یا تو آپ ایک فرائی پین لے لیں یا کوئی لوہے کی آپ کے پاس کڑائی ہو تو وہ آپ لے لیں اس کے اندر آپ نے گھی لگا کے پہلے سے ہی رکھ لینا ہے تو اس کے اندر ہم گوڑ تھنڈا کریں گے دوستو جب یہ بن جائے گا اچھا یہ دیکھیں یہ گوڑ جو ہے ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو آپ کو چیک کس طرح سے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی بھی آپ ایک نائف اسٹک لے لیں اس پر ذرا سا گوڑ لگائیں اور اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بالکل کڑک ہونا چاہیے اگر آپ گوڑ کو نرم اتار دیں گے یہ کڑک کرسپی نہیں ہوگا تو پھر گجگ آپ کی کبھی بھی صحیح نہیں بنے گی تو اس کو آپ نے بالکل کڑک کر کے ہی چولے سے نیچے اتارنا ہے اور جو کڑائی فرائی پین آپ نے رکھا اور نون اسٹک کا اس کے اندر آپ نے اس کو نکال دینا ہے تو اس کو ابھی ہم ٹھنڈا کریں گے اور یہ چولہ میں کر رہا ہوں سیڈ پہ اور اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے دوستو یہ دیکھیں میں نے ایک گیلہ کپڑا لیا اور گیلے کپڑے کے اوپر یہ کڑائی رکھ دی ہے اس سے ہو گئی ہے کہ یہ جو چینی اور گوڑ ہے نا ہمارا یہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا اس لئے یہ ایسا میں نے کیا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ جمنا سٹارٹ ہو گیا نا اچھا یہ جو کپڑا ہے نا یہ گرم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے ایک دو دفعہ چینج بھی کرنا ہے ایک دفعہ کڑائی ہٹا کے تو اس کو چینج کر لیں اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے دوبارہ سے رکھ دیں یہ دیکھیں چینی اور گوڑ جمنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کپڑا ہمارا گرم ہو گیا اس کو میں ٹھنڈا کر کے دوبارہ سے رکھتا ہوں تو اس طرح سے جب یہ جمنا سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں اچھا دوستو کمرشلی تو یہ جو بنتی ہے گجک اس کو مشین سے بنایا جاتا ہے مگر گھر میں اگر آپ کم کونڈیٹی میں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ آسان طریقہ ہے بنانے کا تو اب اس کو کھینچ کھینچ کے ایک تو اس کے اندر لچے پیدا کرنے ہیں اور دوسرا اس کا تھوڑا سا جو کلر ہے نا اس کو تھوڑا سامنے وائٹ کرنا ہے یعنی کہ ہلکہ کرنا ہے جو ڈاک کلر ہے اس کا تو جتنا اس کو کھینچ کے جائیں گے جتنی اس کے اوپر میند کریں گے اتنی ہی گجک ایک تو آپ کی خستہ بنے گی اور وہ جو لچے والی گجک ہوتی ہے وہ بنے گی اور گھڑ کا جو کلر ہوتا ہے یہ بھی تھوڑا سا ساف ہو جائے گا تو اب اس کو اٹھا کے میں رکھوں گا تل کے اندر اور تل والا جو فرائی پین تھا اس کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے دم والی اس کے نیچے میں نے آگ آن کر دی ہے اور جیسے جیسے تل گرم ہوں گے یہ ساری چینی اور گھڑ تل کو اٹھا لیں گے یعنی اس کے اندر جذب ہو جائیں گے تل اور اسی دوران ہلکی ہلکی آنچ پہ تل تھوڑے سے اور بھون بھی جائیں گے تو اب اس کو چولے سے اتارتا ہوں نیچے دوستو کیونکہ یہ کہ ہو چکی ہے گرم اور تل بھی اس وقت اچھے خاصے گرم ہے اور چولے سے نیچے اتار کے اب تھوڑا سا اس کو ہم نے نیچے سیٹ کرنا ہے تھوڑا سا تل بچے میں وہ اس کے اندر مکس کریں گے تھوڑا سا زیادہ یہ گرم ہو چکا ہے تو میں چمچ کی مدد سے اس کے اندر تل مکس کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں اب یہ جو گجہ کے ہمارے تھوڑے سے ٹھنڈی ہو گئی تو اب اس کو میں ہاتھ کی مدد سے مکس کر رہا ہوں جو فرائی پین میں لگا ہوگا اس کو ہم بعد میں گرم کر کے اتار لیں گے تو ابھی دوستو اس کو میں تھوڑا کوئی کمرشل طریقہ بتاتا ہوں کمرشل تو اس کو لکڑیوں کے ہتوڑے کے ساتھ پیٹا جاتا ہے مگر آپ اس کام کو گھر میں کم کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو بیلن کی مدد سے بھی آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں اچھا یہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ کرنے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ گجک جو ہے ہماری لچے والی بنیں اس کے اندر لچے پیدا کرنے ہیں اس لئے اس کام کو کیا جاتا ہے کہ اس کو لکڑی کے ہتوڑے سے اس کو پیٹا جاتا ہے اور پتلا کر کے اس طرح سے اس کو بل دیا جاتا ہے آپ بیلن کی مدد سے کر لیں یا بیل کے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اس میں لچے بنا سکتے ہیں بس ایک چیز کا فیال رکھئے گا کہ یہ کام آپ کو تھوڑا سا جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے اور جب آپ کو لگے کہ یہ آپ کی گجک بلکل تھنڈی ہو چکی ہے پھر آپ اس کو بیلن کی مدد سے بیل کے اب اس کے آپ رول بنا لیں یا جونسی بھی آپ اس کو شیپ دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو چکو شیپ میں ٹکون میں رول بنا کے جس طرح سے بھی آپ بنانا چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں تو میں دوستو اس کے آپ کو رول بنا کے دکھاؤں گا اس کی فٹا فٹ سے کریں گے کٹنگ اس طرح سے جس سائز کے آپ کو رول بنانے ہو اسی ساب سے آپ اس کی پٹیاں نکال لیں اور یہ دیکھیں تھوڑا سا گرم ہے یہ اس لئے تھوڑا جلدی جلدی میں بنا رہا ہوں تھنڈا ہو جائیں گے تو یہ جم جائیں گے کڑک ہو جائیں گے کرسپی بلکل اور بیچ میں سے اسے کٹ لگا کے ایک پٹی میں سے دو رول بناتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ سارے رول بنا گئے دوستو میں ان کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لئے رکھوں گا اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا فائنل لک چلیں دوستو یہ دیکھیں رول ہمارے تھنڈے ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے کتنے کرسپی بنے ہیں کتنے خستہ ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اور توڑ کے دکھا دوں یہ دیکھیں بہت ہی خستہ زبردز گجک ہماری تیار ہو گئی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزا آئے گا یہ ریسپی بنا کر تو آج کی ویڈیو کے لئے دوستو اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ